ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی یہاں ہماری گیم نائیم شیخ جی کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے انہوں نے مجھ سے اپیمنٹس کینڈیڈیٹ ٹورنمنٹ کی ایک گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا یہ گیم کھیلے گئی تھی ہمپی کنیرو اور اینا مجھے چک کے بیچ میں میں یہاں شروع کرتا ہوں ڈریکٹلی اس گیم کو دی فور کے ساتھ یہاں ہمپی کنیرو نے شروع کیا اینا نے یہاں کھیلا دی فائیو دن ہوا سی فور دی ٹیکس سی فور نائیٹ ایف تھری نائیٹ ایف سکس دن ہوا ای تری ای سکس تو بیشپ ٹیکس سی فور میٹل ایکشنز کو فیلال کمپلیٹ کیا گیا دن سی فائیو اور اس کے بعد یہاں ہمپی نے کیسل کیا ای سکس دن بیشپ اور بی تری یہاں وائٹ کا موگا ہے نائیٹ ایڈ بی گوز تو دی سیونڈ دن بیشپ گیا ای ٹو سکوئر پر بی سکس دن نائیٹ گیا ای فائیو سکوئر پر پوسیبل انٹینشنز یہی ہوں گی اور کیا ہونے والی ہے بیشپ بی سیونڈ لیکن یہاں پہلے اینا نے کیا بیشپ ایف تھری آسکنگ فار بیشپ ایکشنز کیے یہاں پر اینا نے بیشپ ٹیکس ایف تھری کوئن ٹیکس ایف تھری دن بیشپ آیا دی سکس سکوئر پر اور یہاں پریشر ہے اس ای فائیو سکوئر پر تو نائیٹ ٹیکس دی سیونڈ یہاں ہمپی کو کرنا ہی پڑا نائیٹ ٹیکس دی سیونڈ ہونے کے بعد بیشپ آیا ای تری سکوئر پر اور کچھ دیر کے لیے ٹیمپریری لی یہ سی فائیو پاونڈ فیلحال پن ہو چکا ہے لیکن اینا نے یہاں اپنی کوئن کو بی ایٹ سکوئر پر لے جا کر ساری پوسیبلٹیز کو ٹھیک کر لیا میرے خیال سے اور یہاں اپنے لیے ایک ایچ ٹو پاونڈ کو لینے کی آپشن کو بھی دیا ہے ایچ تری پاونڈ پوش بنتا تو ہے لیکن پہلے ہوا دی ٹیکس سی فائیو نائیٹ ٹیکس سی فائیو دین آیا کوئن سی سکش چیک چلیئے اب کم سے کم بلیک یہاں کیسل نہیں کرنے والا ہے دین کنگ گیا ای سیون سکوئر پر نائیٹ ڈی ٹو دین رکھ سی ایٹ اور یہاں اس کوئن پر اٹیک ہے نو ایشوز کوئن کو جانا ہی ایف تری سکوئر پر ہے لیکن اس کے بعد ہوا بیشپ ٹیکس ایچ ٹو چیک اور فائنلی ایچ ٹو پاونڈ وائٹ کا گیا ان کے ہاتھ سے پر یہاں اس پوائنٹ پر ڈیفنیٹلی جس طرح کی پاسبیلٹیز بورڈ پر بن رہی تھی فردر آگے بنیں گی تو بلیک ڈیفنیٹلی یہاں اپنے اس کنگ کو موو کرنے کے بارے میں سوچ سکتا تھا لیکن چلیئے بیشپ ٹیکس ایچ ٹو چیک ایک چیک آ رہی ہے پاونڈ مل رہا تو کون چھوڑے گا کنگ گیا ایچ سکوئر پر دن بیشپ واپس ڈی سکس سکوئر پر سیف پہنچ چکا ہے دن ہوا نائٹ سی فور اور اب بلیک نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے کنگ کو لے کر جائے گا ایف ایٹ سکوئر پر ایف ایٹ سکوئر پر اب معمولی سا لیٹ ہو چکا ہے وہ میں یہاں کیوں کہہ رہا ہوں یہاں بلیک اپنے کنگ کو ای ایٹ سکوئر پر لے کر جاتا شاید بیٹر ورگ کرتا لیکن رکھ کو ڈی ون سکوئر پر آنا ہی تھا اور پھر دوبارہ وہی بات کہ نائٹ اس دیر کے لیے پن ہو چکا ہے بیشپ یہاں پر پرابلمز کرے گا اس ڈی سکس سکوئر پر بیشپ ای سیون یہاں پہلے اینا نے کیا اور ایسا کرنے کے بعد یہاں ہم بھی کو موقع ملا اپنے رکھ کو ڈیریکلی سیونتھ رینگ میں لے کر جانے گا وہ کس طرح سے ابھی یہاں اس ڈی سیون سکوئر کا ڈیفنس نائٹ کر رہا ہے تو نائٹ کو الیمنیٹ کر دو بیشپ ٹکس سی فائیب بی ٹکس سی فائیب ہونے کے بعد ہوا رکھ ڈی سیون اور رکھ ڈی سیون سکوئر پر آنے کے بعد دو باتیں ہوتی ہیں پہلی تو بیشپ پرابلم میں مطلب بیشپ پن ہے کل ملا کر ادروائز یہاں ایف سیون سکوئر پر چیک میٹ ہوتی اسی لئے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ کنگ کا ای ایٹ سکوئر پر زیانہ زیادہ 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 بھی تھا تاکہ کم سے کم رکھ کی اینٹری ڈیریکٹ اتنے ایگریسیف سکوئر پر نہ ہو یہاں وائٹ دوسری تھریٹ دی رہا ہے اپنے رکھ کو بی سیون سکوئر پر لے جا کر کوئن کو ٹریک کرنے ہی اور کوئن کے بھاگنے کے لیے بچنے کے لیے کوئی سکوئر آویلیبل نہیں ہوگا with the help of this and knight well رک گیا a7 سکوئر پر یہاں اینا نے پہلے رکھ ایکشنز کرنے زیادہ ٹھیک سمجھو صحیح move بھی ہے اگر خطرہ اتنا نزدیک آ چاہے تو تھوڑا سا metril ایکشنز کر لو لیکن ہمپی کے پاس ایک اور ماولس move ہے انہوں نے یہاں اپنے knight کو d6 سکوئر پر لیا اور knight کے d6 سکوئر پر آنے کے بعد ڈیریکٹلی چیک میٹ کی threat ہے اور اگر کسی طرح سے اس چیک میٹ سے بچا جائے گا تو یہاں پر یہ knight رکھ تک بھی attack لگا رہا ہے پہلے تو چیک میٹ سے بچنا ہی آسان نہیں ہے بیشپ ٹیکس d6 کا مطلب ہی کوئن ٹیکس f7 چیک ہے دوسری option اگر یہاں رک ٹیکس d7 کیا تو بھی کوئن ٹیکس f7 چیک ہے تو انہ نے یہاں کوئن ٹیکس d6 کی option کو چنا لیکن final move یہاں پر آیا ہمپی کو نیرو کا رک ٹیکس d7 اور یہاں اس move کے بعد انہ مزے چک نے resign کر دیا فرنس resignation کا reason اگر آپ یہاں دیکھیں تو already یہاں white actions اب تو ہے ہی ہے اور اوپر سے یہاں آنے والے سامنے میں رکھ d1 square پر آنے کے لئے بالکل تیار ہے جو کوئن کے اوپر attack بنانے کے ساتھ ساتھ یہاں اس d7 square کو target بھی کر رہا ہوگا تو میرے خیال سے black یا تو اپنے رکھ کو d8 square پر لے کر آئے گا یا کوئن کو آپس لے کر جائے گا جو بھی یہاں صورت ہوگی white move by move اپنی grip کو اتنی strong کر چکا ہوگی یہ کھیلنا black کے لئے اب impossible ہو جائے گا تو فرنس مجھے امید ہے آپ کو نعیم شیخ جی کے دورہ بتائی گئے یہ game ضرور پسند آئی ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو like کریں شیئر کریں اور میرے سی ٹیوب چینل چیز گرو کو please subscribe ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انصار رہے گا thank you for پررڈیو اٹھ 뉴스 پردی خواہر کی دیارے لکھے